شہباز حکومت عوام کی خوشیوں کی راہ میں بڑی رکاوٹ بن گئی سولر پینلز کی بے تہاشا اسٹولیشن حکومت نے نیٹ میٹرنگ نرک گرانے کی تیاری کر لی حکومت نے گھریلیو یا کمرشل سولر پینل لگانے والوں پر بھاری ٹیکس آئید کرنے کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں عوام جگہ ٹیکس دینے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہے ہر چیز پر ٹیکس لگا دیا ہماری سانسوں پر بھی ٹیکس لگا دو شہری حکومت کے اقدامات پر برس پڑے حق پاکستان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام والیکم ناظرین شہباز حکومت عوام کی خوشیوں کی قاتل بن گئی عوام کو کسی حال میں بھی چھوڑنا نہیں ہے مہنگے بجلی بلو سے تنگ شہری سولر پینلز لگانے لگے تو حکومت نے اس سے بھی کمائی کا ذریعہ بنا لیا گھریلیو یا کمرشل سولر پینل لگانے والوں پر ٹیکس آئید کرنے کی تجویز سامنے آگئی ہے شہری جگہ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہو جائے یہ حکمرانوں کی بدماشی اور عوام کا خون نچوڑنے کی اسکیم نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے گھریلیو یا کمرشل سولر پینل لگانے والوں پر ٹیکس آئید کرنے کی تجویز دے دی ہے ذرائع وزارت و توانائی کے مطابق سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے سمری مزارت بجلی کو ارسال کر دی ہے ذرائع وزارت و توانائی کا کہنا ہے کہ گھریلیو یا کمرشل سولر پینل لگانے والوں سے ٹیک کلو وارٹ دو ہزار روپے ٹیکس وصول کرنے کی تجویز دی گئی ہے ذرائع وزارت و توانائی کے مطابق بارہ کلو وارٹ کا سولر پینل لگانے والے سارفین سے چوبیس ہزار روپے وصول کیے جائیں گے وزارت و توانائی کا کہنا ہے کہ پاور ڈیویجن نے سی پی پی اے کی سمری منظوری کے لیے وزیر آزم کو بھیجوا دی ہے بجلی کے بھاری بلو سے بچنے کے لیے گھریلیو سارفین نے بڑے پیوانے پر سولر پینلز اسٹال کر لیے بجلی خریدنے والے نہ رہے تو حکومت کے لیے پریشانی بڑھ گئی اور حکام نے نیٹ میٹرنگ میں سارفین کو ملنے والے بجلی کے نرخ کم کرنے کی تیاری کر لی ہے نیٹ میٹرنگ میں اس وقت سارفین کو اکیس روپے فی یونٹ مل رہے ہیں لیکن یہ نرخ کم کر کے گیارہ روپے فی یونٹ کرنے پر گوھر کیا جا رہا ہے نرخوں میں اس بھاری کمی سے سارفین کو دس روپے فی یونٹ کا نقصان ہوگا حکومت کو پریشانی یہ ہے کہ اسے بجلی پیدا کرنے والے کمپنیوں کو کیپسٹی چارجز کی مد میں مقصود رقم ادا کرنی ہوتی ہے خواہ وہ ان سے بجلی خریدے یا نہ خریدے بڑے پیمانے پر سولر پینلز نصب کیے جانے کے باعث کیپسٹی چارجز کی ادائیگی کے حوالے سے حکومت کا پلان ادم توازن کا شکار ہو گیا ہے جس شخص کے پاس پیسے ہیں وہ سولر پینل اسٹول کر رہا ہے جبکہ بجلی کے چارجز کی ادائیگی کا بوجھ گریب سارفین پر منتقل ہو رہا ہے حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت شمسی بجلی کی حوصلہ شکنی نہیں کرنا چاہتی لیکن اکیس بائیس روپے اس نرخ پر سولر پینل لگوانے والے اپنی تمام لاغت صرف ڈیر سال میں وصول کر رہے ہیں جبکہ حکومت چاہتی ہے کہ سولر پینل لگوانے کی لاغت وصول کرنے کا دورانیاں بڑھ کر دس سال ہو جائے پاور ڈیویجن کی دلیل ہے کہ سارفین نے سولر سسٹم اپنی ضرورت کے لیے لگائے ہیں لہٰذا جو اضافی بجلی پیدا ہو رہی ہے اس کی واپس خریداری کے نرخ بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی قوت خرید کے مطابق ہونا چاہیے ذرا نے یہ بھی بتایا کہ اس وقت پاکستان میں چھ ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کرنے کے قابل سولر پینل درامت کیے جا چکے ہیں جبکہ شمسی توانائی سے بجلی کی پیداوار تین ہزار میگا وارٹ تک جا پہنچی ہے ناظرین شمسی توانائی سے کتنی بڑی مقدار میں بجلی پیدا ہو رہی ہے اس کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں بجلی کی مجموعی خپت آٹھ ہزار میگا وارٹ سے لے کر تیس ہزار میگا وارٹ تک ہے دوسری جانب بجلی پیدا کرنے والی کمپنیاں پینتیس ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور معاہدوں کے تحت یہ تمام بجلی پاکستان کو خریدنی ہے یا اس کی مد میں کیبیسٹی چارجز ادا کرنے ہیں پاکستان میں نیٹ میٹرنگ کا آگاز دو ہزار پندرہ میں ہوا تھا اور ابتدا میں سارفین سے خریدی گئی بجلی کے نرک کافی کم تھے دو ہزار بائیس میں اس ریٹ میں اضافہ کیا گیا لیکن پھر گزشتہ برس یعنی دو ہزار تیس سے نیٹ میٹرنگ ختم کرنے کی بازگشت سنائی دینے لگی اس وقت سولر ایسیسی ایشن نے نرک کم کرنے پر کڑی تنقید کی تھی جس کے بعد یہ فیصلہ مخر کر دیا گیا تھا حق پاکستان کی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو بروقت ملتا رہا ہے پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھئے اللہ حافظ